ڈیر ای شوڈنٹ جے پی ایسی ڈیشٹل ایسٹڈیم آپ کا سواگت ہے آج نائنٹ سوسل سائنس کے سندر میں آپ کا ٹاپک جو ہے اتری میدان یا اتر کا بھی شال میدان جیسا اس کے پہلے آپ ہمالے چیتر کا ادھیان کیے تھے ہمالے کی کون کونسی سرنگ کھلائیں ہیں ہمالے کا کیا مہت ہوئے ہمالے کی کیا بھی شرطائیں ہیں اس کے سندر میں آپ نے ادھیان کیا آج کے اس ویڈیو میں آپ کا سو سیکنڈ بھارت کا بہولک بھی بھاگ ہے وہ میدانی چھیتر ہے تو بھارت کے میدانی چھیتر کا ہم لوگ ادھیان کریں گے بھارت کا جو وشال میدان ہے اس کے سندر میں ادھیان کریں گے تو چلیے اب اسے بس کو شٹارٹ کرتے ہیں جیسا کی نام سے ہے میدانی چھیتر اتر کا میدان اتر کا میدان نیرمید کیسے ہوا ہے اتر کا وشال میدان ایک نبی نتم بھو کھنڈ ہے اس وشال میدان کا نیرمان ہمالے پروت مالا کی اتر پت کے پشات اتر میں ہمالے تتھا دچھن میں پرائیدی بھی پتھار سے نکلنے والی ندیوں دوارہ بہا کر لائے گی اوہ ساد سے ہوا ہے دیر ایشوئرین جیسا کیا آپ جانتے ہیں کہ اتر بھارت کا جو وشال میدان ہے ہمالے سے جو ندیاں نکل کر کہ میدانی چھتروں میں سیدھے ڈھلان پہ میدانی چھتروں میں بہر رہی ہیں پروہیت ہو رہی ہیں اور پرائیدی پی چھتر کی جو ندیاں ہیں ان کے پروہ سے دونوں پرکار کی ندیوں کے پروہ سے اس وشال میدان کا نرمان ہوا ہے اس وشال میدان میں ندیوں کے دوارہ لائے گی جلوڑ مٹی سے پورا وشتریت چھتر یا جلوڑ کا میدان کر سکتے ہیں وشتری چھتر ہے اور اس طرح سے اس مٹی کا نرمان ہوا ہے جلوڑ مٹی کے قارن تو یہاں پہ جو میدان ہے وہ جلوڑ مٹی کے قارن وشتریت ہے جو پورے چھت میں کونسی مٹی وشتریت ہے جلوڑ مٹی تو یہاں پہ اس وشال میدان جو ہے یہ نمینتم پوکھنڈ ہے اور اس وشال میدان میں جو نرمان ہوا ہے کس کے دوارہ ہمالے پربتمالہ کی اتپت کے پرشات ہمالے سے نکلنے والی اور دچھن پرائیدیپی پتھار سے نکلنے والی ندیوں دوارہ بہا کر لائی گئی اوصاد اوصاد نیچھپ مٹی ہوتا ہے تو جو جلوڑ مٹی ہمالے پروت سے جو ندیاں نکل لائی ہیں ان کے دوارہ اور پرائیدیپی چھتر کی جو ندیاں پروہیت ہو رہی اس میدانی چھت میں ان دونوں کے دوارہ لائے گئے اوصاد یا جو مٹی ہے جو کوپ ہے اس کے وشتار سے ہوا ہے تو اس طرح سے میدانی چھتر جو ہے جلوڑ مٹی کا میدان ہے جہاں پہ کرش یوگی بھومی ہے بہت ہی اوزاو بھومی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میدانی چھتر کا اپنا پراشینتم مہتو ہے اسی میدانی چھتر میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کس میدانی چھتر کا کیا مہتو ہے تو جیسے ہمالے کے مہتو کے آپ نے سندر میں ادن کیا تھا تو ایسے بیشال بھارت کا یہ میدانی چھتر بھی اپنے آپ میں مہتوڑ ہے آرثک روپ سے چونکہ یہاں پہ سمتل بھومی ہے تو سمتل بھومی ہونے کے کارن دو سنچار کے چھتر میں دھک جو ہے بکاس ہوا ہے پریٹن کے چھتر میں سنچار کے سادنوں کا بستار ہوا ہے یہاں پہ بیویدی چھتروں میں بکاس ہوا ہے میدانی چھتر ہونے کے کارن تو میدانی چھتر کا اپنا بیششتر اسطان ہے میدانی چھتر کے جو ہے یہاں پہ ندیوں کے پرواہ کے کارن یہ چھتر جو ہے بہو زیادہ کیا ہے اپزا ہوا ہے اتری میدان میں مکھ تہ تین پرمک ندیوں کا پرواہ ہے جس میں سندھ ندی گنگا ندی اور برہم پتر ندی تین ندیوں کا جو مکھ تین ندیاں ان کا ہی ہے جیلم ہے چناو ہے بیاس سے بنا ہے تیس رہ سے یہ میدانی چھتر جو ہے ان ندیوں کے دوارہ لائے گئے جلوڑ مٹی سے یہ نیرمی تھے جلوڑ مٹی کیا ہوتا ہے ندیوں کے پہاڑوں سے جو ندیاں نکل لئی ہیں ان کے دوارہ لائے گئے جو مٹی ہے کنکڑ بزری جو بھی چیزیں اوساد ہے وہ اس میدانی چھتروں میں ندیوں کے دوارہ بھی کھیڑ دیا گیا ہے یہ پورا چھتر اوبزاؤ ہو گیا ہے یعنی ندیوں کے دوارہ لائے گئے جو مٹی ہے ان چھتروں میں فیلی ہوئی ہے جس کے کارن یہ چھتر پورا کیا ہے بہت زیادہ اوبزاؤ ہے تیس رہ سے اوبزاؤ ہونے کے کارن اس چھتر کا اپنا مہت ہے اس میدانی چھتر کا جو کار سکتے ہیں ویستار ہے وہ لگ بھگ سات لاک ورغ کلومیٹر ہے تو اس میدانی چھتر کا جو ورغ کلومیٹر اس کا ویستار ہے اس میدانی چھتر میں لگ بھگ جو ویستار ہے وہ کتنا ہے سات لاک ورغ کلومیٹر پھر اس طرح سے اس کے ویستار کے سندر اس کی لگبک 45% جن سنکھیا جو ہے اس چھتر میں نیماز کرتی ہے یعنی اس میدانی چھتر میں نیماز کرتی ہے اور اس چھتر میں بیبیت پرکار کی چونکہ یہاں پہ جلوڑ مٹی پھیلی ہوئی ہے اس لئے یہاں پہ بیبیت پرکار کی فصلیں اتفاتی تو ہوتی ہیں تو میدانی چھتر میں ہونے کے قارن اس کا اپنا آرثک مہت ہے اس کا اپنا سانسکتک مہت ہے یہاں پہ بیبیت پرکار کے ادیوگ لگائے گئے ہیں چونکہ سمتل بھومی ہونے کے قارن یہاں پہ یاتا یاد کے سادھن بکسی تبستہ میں ہیں سنچار کے سادھن بکسی تبستہ میں ہیں اور دوگی کرن بھی ہوا ہے بینکنگ بیوستہ بھی پتہ میں ہیں پہاڑی چھتروں کی اپیکشہ تیس طرح سے اپنا میدانی چھتر کا اپنا مہتو ہے ڈیلشونٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نام سے ہی کلیر ہے کتر بھارت کا جو بیشال میدان ہے اس میں آپ کو لان رکھنا ہے سندھو گنگا اور برہمن پتر ندیاں اور اس کے سہائک ندیوں کے جو یہاں پہ ان ندیوں کا جو پرواہ ہے اس کے قارن یہ پورا چھتر کیسا ہے اپزاو ہے تو اپزاو چھتر ہونے کے قارن یہ چھتر جو ہے کرشیوگ یہ ہے بیوید سبھی پرکار کی فصلیں یہاں پہ اتبادیت ہوتی ہیں پریشتیاں انکول ہیں سبھی فصلوں کے لیے تیس طرح سے یہاں پہ کرشیوگی بھومی ہونے کے قارن اتبادن ادھیک ہوتا ہے جو دیش کے لوگوں کو کھا جان کی سمجھا سے نیزاد دلاتا ہے تو میدانی چھتر کا اپنا مہتو ہے اس چھتر کا ویستار جو ہے پنجاب، حریانڈا، اتری راجستان، دلی، اترپدیش، بیہار، پشم بنگال وہ اسم راجزوں تک ویستری تھے اس چھتر میں پورا یہ چھتر جو ہے کیا ہے اتر بھارت کا ویشال میدان کا چھتر کہلاتا ہے اس ویشال میدان کے چھتر کے تین اپورگوں میں ویبازت کیا گیا ہے اس کے کون کون سے اپورگ ہیں تو اس کے اپورگ میں فرسٹ ہے پشم کا بھاگ جس میں پنجاب کا میدان آتا ہے پنجاب اور راجستان کا بھی چھتر اس میں ویستری تھے تیس طرح سے فرسٹ میں پشم بھاگ یا پنجاب کا میدان کی نام سے جانا جاتا ہے سیکنڈ آپ کا ہے گنگا کا میدان جیسا کی نام سے ہی کلیر ہے گنگا ندی کا پراباد چھتر ہے اس چھتر میں ہے جس میں ہریانڈا ہے دلی ہے اتر پدیس ہے بیہار ہے چھار کھنڈ ہے پشم بنگالت یہ چھتر کیا ہے فیلا ہوا ہے تیسرا ہے برہو پتر کا میدان اسے پوری جو ہے میدان بھی کہا جاتا ہے جو 650 کلومیٹر لمبا اور 100 کلومیٹر چھوڑا اس میدان کا ویستار ہے تو اس طرح سے میدانی چھتر کو تین اپورگوں میں بیوہزت کیا گیا ہے میدانی چھتر کا اپنا پراشین تمہتو ہے پراشین کال سے اس چھتر میں جو بھارت کی جو ساسک راجنیتک ایکتہ استعاپیت کرنے والے جو ساسک ہوئے ہیں اسی میدانی چھتر میں ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں چندگوت مورے رہے ہوں چاہے منتھکال میں رہے ہوں چاہے مغل کال میں رہے ہوں سبھی جتنے بھی شاشکتے بھارت میں رانیتک ایکتہ استعاپیت کرنے والے اسی میدانی چھتروں میں ہوئے اس میدانی چھتر کا اپنا سانسکتک مہتو ہے سکھ شاہ ساہیت کلا کا یہ پورا چھتر کیندر رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاشی، مطورہ، برندہ ون تو اس طرح سے ایسا بھی چھتر جو کیا تھے سکھ شاہ کی اور شاہیت کی کیندر تھے بدوانوں کی نگری تھی یہ اپنا پریاغ راز ہو گیا چاہے کاشی ہو گیا تو اس طرح سے کاشی جیسے موکشدانی شہر ہے تو اس طرح سے اس میدانی چھتر کا اپنا سانسکتیک، اپنا بھگولک اپنا اتحاسک مہتو ہے اس پورے چھتر کا وزتار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا جو ہے دلی سے لے کر کے پچھنے بنگال اور سمراجزوں تک وزتری تھے تو دی ارشتر نے آج کے اس چھتر ویڈیو میں آپ نے میدانی چھتر کا ادھن کیا کہ کس طرح سے میدانی چھتر جو ہے ندیوں کے دورا لائی گے جلوڑ مٹی کا وزتار اس چھتر میں ہے کس طرح سے ایک رشیو گیبھومی ہونے کے کارن یہاں پہ اتفادن ادھیک ہوتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم لوگ نئے بھی سے بس پر ساتھ پرستو تھاں گے دھنیوان